ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی کچھ ایسے ملکوں کی جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں عورتیں انیچرل طریقے اپنانے پر مجبور ہیں زیادہ تر لڑکیں اپنی جوانی گوا چکی ہیں سنگل رہنی کی وجہ سے لڑکیں اور عورتوں میں ڈپریشن سٹریس بڑھتا جا رہا ہے اس ساری سٹیڈی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان ملکوں کی گورنمنٹس نے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جن سے ان کی عوام میں ڈپریشن اور سٹریس کی بیماریاں کم ہو سکیں تو اسی پالیسی کی بنیاد پر وہ ملک جلدی سیٹیزنشپ دے دیتے ہیں اگر ایک بار سیٹیزنشپ مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو آج ہم بھی ایسی ہی ملکوں کی لسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع آپ سے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کی گزارش کروں گا کیونکہ اس ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ آپ کے لئے بہت قیمتی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو جنہ آپ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ چیز ملکوں کی جو آپ کو کھلے دل سے ویلکم کریں گے جہاں آپ کو گھر آباد کرنے کے لئے رشتہ بھی آسانی سے مل جائے گا جہاں آپ چاہیں تو نوکری کریں چاہیں تو کاروبار اور جب آپ چاہیں اپنے ملک واپس بھی آ سکتے ہیں تو اسے ملکوں کی لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے بیلاروس مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے جہاں اکثر لڑکیاں سنگل ہی عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں یورپ سے قریب ہونے کی وجہ سے اگر اس ملک میں قدم رکھ لیا جائے تو پورے یورپ میں آسانی سے آ جائے سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ملک روس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں روس میں بھی آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے آرمینیا میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں جس کی وجہ وہاں جاری جنگ تھی جنگ کی وجہ سے لاکھوں مرد مر گئے جس کا اثر یہ ہوا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی آرمینیا کی عورتیں بہت جفا کش ہوتی ہیں وہ اثر نوکری کرنا پسند کرتی ہیں کیونکہ آرمینیا میں مردوں کی تعداد کم ہے اس لیے یہاں معاشرتی نظام کافی دسٹرب ہے اکثر لڑکیاں شادی کیے بغیری بڑی ہو جاتی ہیں لہذا آرمینیا کی گورنمنٹ نے وہاں کی لڑکیوں کو غیر ملکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے یہاں کی لڑکیاں خاص طور پر ہمارے ایشن لڑکوں کو بہت پسند کرتی ہیں اور ایک مرتبہ اگر یہاں پہ شادی ہو جائے تو نیشنلیٹی بہت جلدی مل جاتی ہے اور جیسے ہی نیشنلیٹی مل جائے تو آپ کے لیے یورپ کے رستے کھل جاتے ہیں جبکہ آرمینیا کی حکومت بھی بہت سپورٹ کرتی ہے اور شادی کے بعد یہاں پہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ فنڈ کی مد میں دیا جاتا ہے زیادہ عورتوں کے ملکوں میں آئس لینڈ بھی ہے جس کی آبادی صرف ساڑھے تین لاکھ ہے اس ملک کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں یہاں پر بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے یہاں کی حکومت نے کچھ سار پہلے ایک سکیم آناؤنس کی جس میں مقامی عورتوں کو غیر ملکیوں سے نہ صرف شادی بلکہ گھر بسانے اور کاروبار کرنے کے لیے اچھی خاصی رقم فنڈ میں دینے کا اعلان کیا تھا اس سکیم کا مطلب آئس لینڈ کی لڑکیوں کی دھلتی عمر اکیلا پن اور اسٹریس ڈپریشن کو ختم کرنا تھا یہ رقم پانچ ہزار ڈالر کے برابر تھی لیکن یہ سکیم زیادہ وقت چل نہ سکی کیونکہ دیسی لوگوں نے اپنے جگار لگانا شروع کر دیئے تھے اگر آپ بھی آئس لینڈ کی کسی شہزادی سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سردی سے لڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ یہاں برف بارے بہت ہوتی ہے ساٹھ میلین پاپولیشن کا ملک اٹلی یہاں پر بھی عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اکثر عورتیں لمبی عمر تک سنگل رہتی ہیں سنگل ہونے کی وجہ سے اٹلی کی عورتوں میں ڈپریشن اور اسٹریس پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اٹلی کے لوگ بہت زیادہ زندہ دل ہوتے ہیں سیرو سیاحت اور کھانے پینے کو لے کے یہ لوگ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ جلدی گھل مل جاتی ہے اگر بات ازدواجی زندگی کی کریں تو یہاں کی عورتیں صرف ایک ہی بچہ پیدا کرنے کی عامی ہیں جس وجہ سے یہاں مردوں کی تعداد دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے حالیہ حکومت نے اٹلی میں بچے پیدا کرنے اور شادیوں کا روجان بڑھانے کے لیے ایک اسکین تجویز کی ہے جس میں نئی شادی ہی ریجسٹریشن پر دو ہزار یورو دیے جائیں گے یاد رہے اس ملک میں غیر ملکیوں سے شادی کی بھی اجازت ہے تو جناب کیسی لئے کہ آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی